امین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وعلا علی اصحابی اجمعین واما بنعمت رب کا فحدث صدق اللہ مولانا العظیم حضرین محترم ہر سال کی طرح اس سال بھی جوزبری کی غیور عبام نے آقا نامدار علیہ الصلاة والسلام کی محبت میں یہ خوبصورت جلوس کے انعقاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور یہ اختتامی لمحاتیں جلوس کے جس میں آپ نے ابھی جلسے میں شرکت فرمانی ہے میں چند باتیں مجھے معلوم ہے موسم خراب ہے لیکن آپ جس محبت سے چل کر آئے ہیں جس عقیدت کا آپ نے اظہار کیا ہے یہ بے فیض سلسلہ نہیں ہے یہ چل کر آنا موسم کی پرواہ کیے بغیر روایت اہل سنت کو زندہ رکھتے ہوئے عشق محمدی اور حب محمدی کا ثبوت دیتے ہوئے جس محبت سے آپ آئے ہیں میرا ایمان یہ کہتا ہے یہ سفر رائے گا نہیں جائے گا بڑا پر فیض ہوگا بے شک اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ رب کی نعمتوں کا چرچہ کرو ڈیوزبری کی ان گلیوں میں کھڑے ہو کر ہر نفع و نقصان سے اپنے دل کو بالاتر رکھ کر اپنی تمام تر خواہشات کو چھوڑ کر تمام رشت و ناتوں کو چھوڑ کر اس بارش کے موسم میں گلی کچوں میں چلتے ہوئے ترانے پڑتے ہوئے صلاة و سلام کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت بلند کرتے ہوئے اس مقام تک جو آئے ہو یہ رائے گاں سفر نہیں ہوا اس کو خدا بھی دیکھ رہا ہے اس کا حبیب بھی دیکھ رہا ہے اور یہ صرف یہاں کی بات نہیں اقوام عالم میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے کچھ دل منتخب کر رکھے ہیں کچھ زبانیں منتخب کر رکھی ہیں کچھ نگاہوں کو چن رکھا ہے کچھ زبانوں کو اللہ تعالیٰ نے محبوب بنا لیا ہے کچھ قدموں کو قبول کر لیا ہے یہ آپ کو صرف گزبری کی سرزمین پر نظر نہیں آ رہا جشن ولادت کا جشن ہمیں آج سارے عالم میں نظر آتا ہے اور شرک سے غرب تک شمال سے جنوب تک حب مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کے جلوس ہمیں ہر جانب سے برامد ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ مقصد کیا ہے مقصد یہ کہ رب کی نعمت کا چرچہ ہم وہ لوگ نہیں جو بند کمرے میں بخاری پڑھانا جانتے ہیں ہم وہ لوگ نہیں جو فقط مسلم اور ابو دعود اور ترمزی کی روایات کو بند کمرے میں سنا کر کہتے ہیں کہ نبی نے یہ کہا ہے اہل سنت اس جماعت کا نام ہے جو صرف نبی کے کلام کوئی نہیں بلکہ نبی کی شان کو بھی ظاہر کرنے کے لیے نہ موسم کا لحاظ نہ گلی کوچوں کا لحاظ کرتی ہے نہ یہ موسم کو دیکھنے والی نہ کتابوں میں غرق ہونے والی بلکہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جب تک دنیا ہے اور جب تک یہاں کا نظام قائم ہے جب تک سورت چمک رہے گا اور جب تک چاند چمکے گا جب تک ستاروں کی زیا پاشی کا سلسلہ جاری رہے گا اور جب تک ہوایں چلیں گی جب تک یہ دنیا کا نظام چلے گا اس وقت تک عظمت مصطفیٰ کے جلسے بھی ہوتے رہے اور جس چیز کو رب چلانا چاہے وہ چل کے رہتی ہے جس چیز کو رب روکنا چاہے وہ رک کے رہتی ہے رب جب سمندروں کو چلانا چاہتا ہے تو دیکھو سمندر چل رہے ہیں رب جب دریاؤں کو چلانا چاہتا ہے تو دیکھو دریا چل رہے ہیں جب رب ندیوں کو چلانا چاہتا ہے تو دیکھو ندیاں بہر رہی ہیں جب نالیں چلانا چاہتا ہے تو نالیں جاری ساری رہتے ہیں جب رب ہواوں کو چلانا چاہتا ہے تو دیکھو ہوایں چل رہی ہیں اسی طرح جب تک رب چاہے گا ملاد کا جلوس بھی چلتا ہے ہرے تکبیر ہرے رسالہ کشن عید ملادم نبی تو یہ چلانا ہمارا نہیں ہے یہ محنت تمہاری ضرور ہے اور سبب یہ ہے کہ تمہیں عجر مل جائے لیکن چلانے والے تم نہیں ہو یہ رب کی مرضی ہے جب تک وہ چاہے گا جلسہ ملاد نبی چلتا رہے گا ہمیں کسی فتوے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کسی مناظرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کسی تقریر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کسی تحرین سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ارے جس کے پیچھے محمد کا ہاتھ ہو اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں محمد بھی اس کے ساتھ ہے خدا بھی اس کے ساتھ ہے ہماری مدد کوئی اور کرے یا نہ کرے ہم یہ علم سے جلسہ نہیں کرتے ہیں نہ دارلوم بنا کے جلسہ کرتے ہیں یہ جلسہ ہماری نسلوں میں جاری ہے ہماری سانسوں میں جاری ہے ہماری تحریروں میں جاری ہے ہماری صبح اور شانوں میں جاری ہے اور زندگی رہی تو کسی اہل محبت نے کہا تھا کہ ہر دن دل کو شاد کریں گے اپنا گھر آباد کریں گے ارے دنیا تو دنیا ہے یارو گر رب نے چاہا قبر میں میلاد کریں ہم تو وہ لوگ ہیں کہ قبر میں بھی اگر جائیں گے تو رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر ہمیں آج کا منظر یاد آئے گا اور ہم کہہ رہے ہوں گے یا رسول اللہ جس طرح دنیا میں آپ کو دیکھ کے سلام پڑا ہے آج قبر کی گہرائی میں بھی آپ کو دیکھ کے سلام پڑا ہے سلام پڑ رہے ہیں دوستو ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے جس میں سنت بھی ہے اور جہاں سنت آ جاتی ہے وہاں خدا جماعت بنا دیا کرتا ہے اور حب مصطفیٰ حب مصطفیٰ میں کہتے ہیں صحابہ نے نہیں کیا ابو بکر نے نہیں کیا یہ جلوس عثمان غنی نے نہیں کیا ارے میری آواز چونکہ محدود ہوں تم تک شاید نہ پہنچ رہی ہو لیکن کوئی میری آواز تم تک پہنچائیں حب مصطفیٰ میں جلوس کا انعقاد کرنا یہ تو بہت ادنا کام ہے حب مصطفیٰ میں انہوں نے گردنے کٹا کے اپنی محبت کا جلسہ کرنا کیا بات ہے اور جلوس کا انعقاد کرنا کونسی بڑی بات ہے ارے حب مصطفیٰ میں جو کچھ صحابہ نے کیا ہے یہ سارے دیوبند کے دارلوم اور سارے وہابیت کے ادارے اور شرق و غرب میں پھیلے ہوئے اور بد اخلاق لوگ یہ مل کر اگر حب مصطفیٰ میں کسی ایک صحابی کا مقابلہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے جاہے بخاری زبانی یاد ہو جائے مسلم زبانی یاد ہو جائے ترمزید زبانی یاد ہو جائے ہم حق نہیں ادا کر رہے اپنی غلامی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں ہم اپنی غلامی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں اپنی زندگی پر ناز ہے اور حب مصطفیٰ کے سبب سے اپنی موت پر بھی انشاءاللہ ناز کرتے ہیں ہم اپنی قبر پر ناز کرتے ہیں ہم اپنی نسل پر ناز کرتے ہیں ہم اپنے علماء پر ناز کرتے ہیں ہم مسلک حق اہل سنت والجماعت کے سالار امام احمد رضا پر ناز کرتے ہیں ہمیں یہ تھنگ سکھایا ہے یہ طریقہ و صلیقہ دیا ہے اللہ تعالیٰ اس جشن کو ہمیشہ آباد رکھے یہ جلوے ہمیشہ آباد رہیں یہ جلوس ہمیشہ چلتے رہیں حب مصطفیٰ کے سینے ہمیشہ گرم ہوتے رہیں اور ان کی محبت میں یہ جلسوں کا انعقاد ہمیشہ ہوتا رہیں اب دعا کی درم چلتے ہیں اللہ آپ سب کانا قبل فرمائے الحمدللہ رب العالمین اصلاة والسلام علی محمد و علیہ و صحابہ اجمعین یا رب العالمین اس موسم کی خرابی کے باوجود یہ جو بارش برس رہی ہے بظاہر اس سے کوفت ہوتی ہے بظاہر اس سے تکلیف ہوتی ہے لیکن تو رحیم ہے تیرا محبوب بھی رحیم ہے جس کی عظمت میں ہم آئے ہیں اس کے سبب سے اس بارش کو رحمت میں تبدیل فرما دیں اور جس جس پر پڑے اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیں اللہ یہ تیرے نبی کے ملاد میں نکلنے والے یہ تیرے نبی کی عظمت میں چلنے والے انہوں نے اس بارش کا لحاظ نہ کیا تو بھی اپنے کرم کی برسات کو حکم دے کہ آج جو بھی اس جشن میں شامل ہوا ہے تیرے نبی کے قدموں کے صدقے ان سب پہ جہنم کی آگ کو حرام فرما اللہ جتنے آئے ہیں ان کا آنا قبول فرما جو بزرگائے ہیں ان کی بزرگی کا واسطہ سب کی آمد قبول فرما جتنے جوان آئے ہیں ان کا آنا قبول فرما اس جشن میں جتنے آئے ہیں اس کا مقصد حب مصطفیٰ ہے اے رب کریم ہمارے دلوں میں جو تُو نے اپنے حبیب کی محبت پیدا فرمائی ہے اس محبت کو قبر تک ساتھ محفوظ رکھنے کی جو اتا فرما اللہ العالمین ہمیں ان کی نظر رحمت اتا فرما نظر شفقت اتا فرما نظر رعفت اتا فرما نظر علفت اتا فرما اللہ العالمین ہمیں دیار محمدی کی زیارت اتا فرما اللہ العالمین جب تک دم میں دم ہے اور جب تک نفس کے جریان کے سلسلہ چاری ہے اے رب کریم اس وقت اس وقت تک ہمیں عظمت مصطفیٰ کے جشن جلوس کے انعقاد کی صلاحیت نصیب فرما اور جنہوں نے اس کا احتمال کیا یہ دونہ اہل سنت کی عظیم مساجد اللہ العالمین ان کے منتظمین اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے عطیات سے آج کے اس جشن کو اس جلوس کو کامیاب بنایا اے رب کریم سب کو عجر عظیم اتا فرما سب کو دنیا اور عقبت کی خیر اتا فرما سب کو اپنی رضا اتا فرما سب کی پریشانیاں دور فرما سب کے غموں کو کافور فرما سب کے الہ العالمین جتنی جارز تمنائیں ہیں نبی پاک کی آمد کا صدقہ سب کی عرضوں کو مستجاب و مقبول فرما اور سب کی صحیح صحیح کامل کو اپنی بارگاہ میں ماجور فرما الہ العالمین ہمیں ایمان والی زندگی اتا فرما ایمان والی موت اتا فرما مسئلہ کے حق اہل سنت والجماعت میں تُو نے ہمیں قیدہ کیا ہے اسی میں مرنا بھی نصیب فرما الہ العالمین حشر میں جس طرح یہاں اکٹھے ہو کر تیرے نبی کا ملات کر رہے ہیں تیرے نبی کے حضبتوں کے گنگا رہے ہیں اے رب کریم تو حشر کا ساما ہو اس وقت بھی لوگوں کو اپنی اپنی پڑی ہو اہل سنت مصطفیٰ کے قدموں کی تلاش میں جشن و جلوس کی شکل میں تیرے نبی کے قدموں کی زہرت پا جائیں الہ العالمین سب کو باریابی اتا فرما سب کو کامیابی اتا فرما سب کو کامرانی اتا فرما الہ العالمین ہمیں کلمہ پڑھتے ہو دنیا سے رخصتی اتا فرما اور اپنے وہ رشتدار والدین جو دنیا سے چلے گے ان کو فراموش نہ کرنا ان کے لئے بھی دعا کرو الہ العالمین نبی کی عظمت کا واسطہ ان سب کو بخشش اتا فرما ان سب کو مغفرت اتا فرما ان کے گناہوں کو مغفرت اتا فرما ان کے نیکیوں کو ماجور فرما ہم سب کا خاتمہ بالیمان فرما ہم سب کے گناہوں کو مغفرت اتا فرما اللہم ربنا فاغفر لنا ظنوبنا وکفر عنا سیعاتنا وتوفنا معل برار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین وصل اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلالہ واصحابہ اجمعین برحمت کا یا رحم الرحیم تمام احباب انتہائی عدد کے ساتھ موسیقی